ہے دوستو کیسے ہو آپ سب تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ایک بہت ہی اچھا گھریلو طریقہ اس کے استعمال سے اگر آپ کے چہرے پر بہت سارے دانوں کے نشان ہیں پمپلز کے داگ دھبے ہیں کالے نشان ہیں جلے کٹے کا بھی نشان ہے کافی پرانا تو پرانے سے پرانے داگ دھبے کو آسانی سے ختم کر سکتے ہیں صرف کچھ دن میرے بھروسے کے لئے آپ اس رسکے کا استعمال کر لیجئے آپ کے پرانے سے پرانے پمپلز کے نشان ہیں کالے داگ دھبے ہیں جلے کٹے کا نشان ہے سارے ختم ہو جائیں گے تو آپ کو اس کے لئے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے لاست تک اور میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکیسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھی گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبائیں تو اس ریمیڈی میں ہمیں سب سے پہلے جو لینا ہے وہ لینا ہے ہم نے لیا ہے پیرا شوٹ کا کوکرنٹ آئل یہ بہت ہی اچھی برانڈ ہوتی ہے آپ کسی بھی برانڈ کا ناریل تیل لے سکتے ہیں تو اس میں آپ اپنے چہرے کے مطابق لے لیجئے تو موسم جو ہے سردیوں کا ہے تو اس سمجھ کوکرنٹ آئل جم گیا ہے تو ہم اس میں ایک چمچ کے قریب لے لیتے ہیں باقی اس میں آپ کو ایک چیز اور لینی ہے تو وہ چیز کیا ہے چلیے وہ بھی دیکھتے ہیں تو جو آپ اپنے پوجہ گھر میں استعمال کرتے ہیں کپور تو یہ وہی کپور کی ٹکیا ہے تو آپ کو یہ کپور لے کر کے اس کو کسی بھی چیز میں ڈال کر کے آپ کو اس کا باریک جو ہے پورڈر بنا لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے بڑی آسانی سے بن جائے گا تو دیکھیں ہم نے بنا لیا ہے اور اس کو سارے پورڈر کو آپ کو اس میں ڈال لینا ہے ناریل کے تیل میں ایک کپور کی ٹکیا چھوٹی سے چھوٹی جو بھی ہو آپ اس کو اچھے سے میش کر لیجئے یعنی کہ میلٹ کیجئے تاکہ یہ اچھے سے اس میں مل جائے اور اس کو لگانے کا طریقہ میں آپ کو پورا بتاؤں گی تو تھوڑا سا آپ اس کو رکھ لیجئے تاکہ یہ تھوڑے سی دھوپ میں رکھ لیجئے تاکہ یہ اچھے سے گھل جائے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کو ملا لینا ہے اور اس کو تھوڑا سا میں دھوپ میں رکھ کر لاتی ہوں تاکہ یہ پگھل جائے ناریل کا تیل تو یہ دیکھیں ہمارا اس طریقے سے تیار ہو چکا ہے اب اس کو لگانے کا پروسس ہم آپ کو بتا دیتے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی کورٹن لینا ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو اپنی فنگر سے بلکل بھی نہیں لگانا ہے اس نسکے کو تو ہم نے تھوڑی سی کورٹن لی ہے اور اب آپ کو اس میں یہ ڈپ کرنا ہے اور جہاں بھی آپ کے چہرے پر پرانے سے پرانے داگ دھبے ہیں کالے نشانے وہاں پر اس کو اچھی طریقے سے ٹیپ ٹیپ کر لیجئے لگا لیجئے یعنی کہ داگ دھبے کو کور کر دیجئے اور اس کو لگانے سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے اپنے چہرے کو اچھے سے کلین کرنا ہے یعنی کہ اچھے سے ساف کر لیجئے سادے پانی سے نہیں تو آپ گرم پانی کر کے تھوڑا سا بھپارہ لے لیجئے اور پھر سکے ٹوبل سے ساف کر لیجئے اس سے کیا ہوگا آپ کا چہرہ جو ہے اچھے سے ساف ہو جائے گا اور نہیں تو آپ سادے پانی سے بھی اس کو وش کر سکتے ہیں تو اس ریمیڈی کو آپ کو لگانا ہے ہفتے میں دو بار ایک دن چھوڑ کے ایک دن آپ لگا لیجئے اور ایسا کچھ دن استعمال کرنے سے آپ کے جلے کٹے کا نشان بھی ختم ہو جائے گا دھیرے دھیرے اور کالے سے کالے داگ دھبے ہیں کالے نشان ہیں پیمپرز کے داگ ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے موسیقی